اچھا جی ایک میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آج گروپ میں میں نے ایک کتاب کو شیئر کیا ہے اور وہ ہے تشریح اسرار شیرانیہ ٹھیک ہے یہ ایک بہت زبرتست قسم کی کتاب ہے نفس کے اوپر لکھی گئی ہے کمال کی کتاب ہے اور وہ لکھی ہے حکیم عبدالوحاب نابینا کمال کی کتاب ہے ٹھیک ہے یہ ضرور پڑھیں میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں عربی فارسی کی اصلاحات اتنی ہیں کہ بندہ شکر آ جاتا ہے اس کو ایک پروفیسر صاحب ہے فاروق الہی سیماب منصرہ طبیع کالیج ٹھیک ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے بڑی ارکردی سے کام لیا اور اس کی تشریح لکھی ہے اور آسان اردو میں لکھی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کر دیا جو نابینا حکیم صاحب ہے عبدالوحاب صاحب انہوں نے اس کو بڑی ارکردی سے لکھا اور اس کو بڑی دسترس ہے ہمیں جیسے ہم اپنا پڑھتے ہیں نا صابر صاحب کا جو ہماری نفس کا نظام ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں کلیر نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں کلیر نہیں ہوتی یہ فقی بات ہے اور ہمیں کوئی کلیر کرنے والا بندہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جس کے پاس آپ بیٹھیں وہ آپ کو کلیر کریں کہ بھائی صاحب اس کا یہ مطلب ہے تو آپ اس تشریح کو پڑھیں گے میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فاروق الہی سیماب صاحب نے جو اس کا اردو ترجمہ کیا ہے اور آسان اردو میں لکھا وہ کہتے ہیں کہ جناب جب مریض آپ کے پاس آئے نا تو اس کی دونوں نبزیں چیک کریں دائیں اور بائیں دونوں نبزیں چیک کریں وہ کہتے ہیں یہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں بیان کروں دوسرا انہوں نے کہا کہ نفس دیکھنے کا جو صحیح وقت ہے وہ صبح کا ہے کہتے ہیں کھانے کھانے کے بعد نبز قطن چیک نہ کریں اس لیے کہ کھانے کی جو اجزاء ہیں وہ کیلوس اور کیموس میں چینج ہوکے خون میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا خون صحیح پکچر نہیں دے گا وہ کہتے ہیں کہ اثر کے وقت بھی نبز چیک نہ کریں کیوں وہ کہتے ہیں کہ سورج کی یہ جو روشنی ہے ان کے اثارات کی وجہ سے بے حد تفخیر پیدا ہوتی ہے انسانی جسم میں تو آپ کو بے حد جسم میں بخارات نظر آئیں گے تو آپ صحیح نبز کو چیک نہیں کر سکتے تو ان کے مطابق نبز کو صحیح دیکھنے کا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کی جو نبزیں ہیں نا یہ کسی بندے کی بھی دونوں ایک جیسی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ سو میں کوئی ایک ہوگا جس میں دونوں ہاتھوں کی نبزیں ایک جیسی ہوں نہیں ہوں گی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کی جو سرونگ سائیڈ ہے وہ کونسی ہے مثلا کسی کے نا دائیں ہاتھ کی نبز جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اس میں عظم بھی ہے اس میں رتوبت اغریضی بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا یہ حرارت بھی ہے اور رتوبت بھی ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہے یہ اگر دائیں کی نبز ہے تو آپ اگر بائیں کی نبز شیک کریں گے تو وہ آپ کو وہ نبز نظر نہیں آئے گی یہ ویک ہوگی اگر بائیں کی سرونگ ہے تو رائٹ کی ویک ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ مثلا جو دائیں کی نبز ہے نا دائیں والی یہ جگر اور یہ جو جسم کے جو دائیں طرف کا پورشن ہے اس کو ظاہر کرتی ہے یہ جو دائیں نبز ہے اور جو بائیں نبز ہے یہ آپ کی جو بائیں پورشن کہنے جیسے اوزلات ہیں دل ہے اس کو ظاہر کرتی ہے ٹھیک ہے بائیں گردہ ہے یہ دائیں گردہ ہے وہی ثابت ثابت جو کہا ہے بھارت ان کی نظریات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ کے دائیں ہاتھ کی جو نبز ہے اس کے اندر آپ کو حرارت زیادہ لگ رہی ہے لیکن جو بائیں ہاتھ کی نبز ہے اس میں حرارت کم لگ رہی ہے یہ نبز پیٹھی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو علاج کرنا ہے وہ سب سے پہلے آپ دائیں ہاتھ کو دیکھیں اور اگر اس کی نبز یا حرارت کو زیادہ ظاہر کری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھنٹ پیدا کرنے والی دوا دے گئی یعنی آسابی دوئی دی آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے لیکن اصل ٹارگٹ آپ کا یہ نہیں ہے جو اصل ٹارگٹ ہے وہ وہ نبز ہے جو ویک ہے جو ویک نبز ہے نا وہ ٹارگٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ پہچانیں اور اس سے جو ہے نا آپ کم طاقت کی دوا سے شروع کریں کم طاقت کی دوا سے شروع کریں اور اس کو لے کے جائے دوسرے نبز کے براظر سمجھ گئے بات کو تو کہتے ہیں کہ جی آپ نے علاج اس نبز کا کرنا ہے جو بھی کہتے ہیں آپ نے جو سٹرانگ نبز ہے نا اس میں کوئی ایک ہاتھ خرابی ہے تو اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ انہوں نے نا اس فلسفے کو بیان نہیں کیا انہوں نے کہا جی عورت ہو یا مرد ہو آپ نے دونوں نبزیں چک کرنی یہ ان کے فلسفے ہیں نا ہم ان کی بات کرنا اس کو ہمیں سمجھیں اور اپنے جو نظریہ مفرد آدھا ہے اس کے مطابق تدبیق دینے کی ضرورت ہے علوم جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں تو آپ نے اسے نتائج اخص کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے